چار ایسے ایریاز ہیں جس کو ہمیں لگاتار ہماری موت تک اس کو ادا کرنا ہے وہ کیا ہیں سب سے پہلی چیز ہمیں جو فوکس کرنا ہے اچھی پرسنالیٹی ڈیولپ ہونے کے لیے ایک اثر انداز شخصیت بننے کے لیے وہ ہے سب سے پہلا ایریہ ایمانیات ایمان اللہ رب العزت کے اوپر ہمارا ایمان اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور حکم دیا ہے ان سارے چیزوں پر ایمان رکھنا اللہ سے ایک پرسنال ریلیشن بیلڈ کرنا ایک شخصی طور پر آپ کا رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق جب بنتا ہے تو آدمی انسان انٹرنلی اندر کے طور پر وہ ایک اپنے آپ کو کونفیڈنٹ محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کا جب رب اللہ ہے اور وہ یہ تذدیق کرتا ہے اپنے قول سے یعنی اپنی بات چیز سے اپنے قلب سے یعنی دل میں بھی اس کے لیے اللہ رب العزت کی سب سے پہلے جگہ ہوتی ہے اور فی العمال اور اپنے فعل سے اپنے عمال سے وہ اپنی شخصیت کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے یہ ہوتا ہے ایمانیات کا ڈیولپمنٹ تو یہ سب سے پہلا ایریا ہے جس میں ہمیں فوکس کرنا ہے لگاتار یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایک تاقید کی ہے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ پر ایمان ہمیشہ ہمارا ڈیولپ ہونا چاہیے حتیٰ کہ ہمیں موت آ جائے تو یہ ایک پہلا ایریا ہو گیا جس میں ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے ہمارا فوکس ہونا چاہیے دوسرا ایریا عبادات بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بعض شخصیت ہی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے ہمیں فعل یعنی ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں نیت اللہ کو معلوم ہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہوگا کیوں کہ اللہ رب العزت نے ایک ہمارا جو دین دیا ہے وہ ایک مکمل دین ہے اور اس مکمل دین میں ایمانیات عبادات بھی ہوتی ہیں اسی لیے اللہ رب العزت نے ارکان الاسلام میں صلاح کا ذکر کیا صلاح ایک پہلا ایسا فیزیکل یعنی ایک آپ کا فیزیکل پروف ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کا ایمان صحیح ہے آپ اگر ایک کروڑ مرتبہ بھی اللہ پر ایمان ہے بولتے رہیں گے تو اور آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا جو قول ہے وہ آپ کے فعل سے ٹکراتا ہے یعنی آپ ان ایکشنز آپ کا قول کوئی ویلڈ نہیں ہوتا اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سیکنڈ ایلیا جو ہمارا ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے وہ ہے عبادات پر ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ہم عبادت کریں سب سے پہلی چیز آتی ہے نماز کی ایک انسان جو نماز پڑھتا ہے ایمان رکھ کر یقین رکھ کر اس کے اندر ایک پرسنیلٹی میں ایک چینج آنا ضروری ہے یعنی ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت کے حکم کو فلفل کرتا ہے مکمل کرتا ہے اس کی پرسنیلٹی بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اپوزٹ طور پر ایک بے نمازی کے برقس ایک بے نمازی کے اس کی پرسنیلٹی بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عبادت کریں ہاں یہ بھی ہمیں چاہیے سوچنا کہ ہم عبادت ایک دن جمعہ کو جمعہ یا عید کو عید یا رمضان تو رمضان یہ نہیں چلے گا ایک پرسنیلٹی ایک اثر انداز شخصیت ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ہمارا ڈیولپمنٹ کنٹینیوس رکھیں حتیٰ کہ ہمیں موت آ جائے اسی لئے اللہ رب العزت نے سورة الحجر کی آخری آیت میں یہ ذکر کیا ہے عبادت کرو اللہ رب العزت کی حتیٰ کہ تم کو موت آ جائے تو یہ سیکنڈ ایڈیا ہے تھرڈ ایڈیا جو ہے وہ یہ کہ ہمارے اخلاق ہمارا کیریکٹر یہ ڈیولپ ہو ایک آدمی ایمان رکھتا ہے عبادتیں کرتا ہے لیکن اس کا اخلاق بہت ہی برا ہے تو وہ در حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے در حقیقت میں اس کا عبادت کا اخلاق پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اسی لئے ایک پرسنیلٹی ٹوٹلی ڈیولپ نہیں ہوتی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین اسوا دیا ہے ایک بہترین نمونہ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العزت نے ان کو اللہ نے گوائی دی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے اخلاق سب سے اعلا ہے یعنی اس جیسی شخصیت نہ تھی نہ ہے نہ کبھی رہے گی تو آپ کے پاس ایک ایک اگزامپل ایک رول موڈل بھی آپ کے پاس ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب یوم القیامہ میں آخرت میں میرے سب سے قریب اور میرا سب سے عزیز وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو میرے بھائی صرف ایمان عبادت ہی نہیں بلکہ ہمیں اخلاق پر بھی فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہماری ایک پسنیلیٹی جو ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی چوتہ جو ایڈیا ہے وہ معاملات یہ بھی اخلاق کا ہی حصہ ہے لیکن علماء اکرام نے اس کو ایک الاہدہ شکل دی ہے کیونکہ یہ ایک بہتی بڑا شعبہ ہے جو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم ایک بہتی اچھا ایمان رکھتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے تو ہماری پرسنیلیٹی چینج ہو جاتی ہے منی مائیڈنڈ ہو جاتے ہیں اور ہم دنیا پر است ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا جو پورا لیش بیک ہوتا ہے وہ ہمارا ایمان پر اثر دالتا ہے ہماری عبادت پر اثر دالتا ہے اور ہمارے اخلاق کو بھی تباہ کر دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہ چار ایریاز میں کنٹینئس ڈیولپمنٹ ہو تاکہ ہم انشاءاللہ ایک اچھی ایک اثر انداز شخصیت بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں